ایک زمانہ تھا جب عائشہ گلالی فرزانہ راجہ سمیرہ ملک ماروی میمن اور دیگر کئی خوبصورت سیاستدان عورتیں سیاست اور میڈیا میں چھائی ہوئی تھی ہم ان کے بارے میں ہر روز ترہ ترہ کی خبریں سنا اور دیکھا کرتے تھے لیکن شاید آپ نے یہ بات نہیں سوچی کہ آج کل یہ سیاسی پریان کہاں گائب ہیں اور کہاں ہیں آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان سیاستدان عورتوں کے بارے میں جو اچانک منظر عام سے گائب ہو گئی اور جنہوں نے سیاست کو بھی خیر بات کہہ دیا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شانالی ٹی وی ڈاٹ کام پر وزٹ کیجئے تو چلیے چلتے ہیں ان گمشدہ سیاسی پریوں سے رو برو ہونے کے لیے نمبر ایٹ آئیشہ گلالئی آئیشہ گلالئی کا تعلق بی ٹی آئی سے تھا یہ محترمہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک نیشنل اسیمبلی کی رکن رہ چکی ہے یہ نیشنل اسیمبلی کی ایک عام رکن تھی مگر ان کی شہرت کی وجہ وہ الزامات ثابت ہوئے جو انہوں نے عمران خان پر لگائے تھے اس محترمہ نے عمران خان پر نامناسب میسج کرنے کے الزامات لگائے لیکن وہ الزامات ثابت نہ کر سکی پر اسی وجہ سے خبروں کی شہ سرکھیوں میں آ گئی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے لیے آئیشہ گلالئی نے اپنی ایک پارٹی بنائی اور چار ہلکوں سے الیکشن بھی لڑی خاص بات یہ ہے کہ وہ چار ہلکوں سے ایک ہزار ووٹ بھی حاصل نہیں کر سکیں کہیں پر ان کے ووٹ ایک سو نکلے تو کہیں پر ڈیڑھ سو باقیدہ طور پر اس بہت بڑی شکست کے بعد آئیشہ گلالئی منظر عام سے ہی گائب ہو گئی اور آج تک گائب ہے ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاست کا خود خاتمہ کیا ہے نمبر سیون فرزانہ راجہ فرزانہ راجہ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا سن دوہزار دو میں خصوصی نشست پر پاکستان کی رکن صوبائی اسیمبلی منتقب ہوئی تھی سن دوہزار آٹھ کی جنرل الیکشن میں یہ خواتین کی خصوصی نشست پر قومی اسیمبلی کی میمبر رہ چکی ہیں سن دوہزار آٹھ سے سن دوہزار تیرہ تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن بھی رہ چکی ہیں مبینہ طور پر انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بہت مال بنایا اور نیپ کے شکنجے میں آگئی اس کے بعد فرزانہ راجہ ملک سے باہر چلی گئی اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا سمیرہ ملک پرویز مشرف کی قابینا کی بہت مشہور اور ہر دل عزیز وزیر تھی چھپن سالہ سمیرہ ملک کا تعلق خوششاب سے ہے جو نیشنل الائنس کے پلٹ فارم سے دوہزار دو میں قومی اسیمبلی کی رکن منتقب ہوئی تھی دوہزار چار میں شوکت عزیز کی قابینا کا حصہ بنی اور منسٹر فارٹ ورزم کی ذمہ داریاں سر انجام دیتی رہی یہ پی ایمیل کاف کی طرف سے دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ میں بھی قومی اسیمبلی کی رکن رہی اکتوبر دوہزار تیرہ میں جالی ڈگری کے کیس میں انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسکوالیفائے کر دیا تھا لیکن دوہزار اٹھارہ میں انہیں جالی ڈگری کیس سے کلیر کر دیا گیا اور دوہزار اٹھارہ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی یہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ملک عمر اسلم خان سے ہار گئی اس کے بعد سے انہیں سیاست میں نہیں دیکھا گیا تب سے سمیرہ ملک سیاسی منظر نامے سے مکمل گائب رہی ہیں اور آج کل کہاں ہیں کچھ پتا نہیں نمبر فائف ماروی میمن سندھ سے تعلق رکھنے والی ماروی میمن نے دوہزار ساتھ میں پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا دوہزار آٹھ میں خواتین کی خصوصی نشست پر قومی اسیمبلی کی رکن منتقب ہوئیں انہوں نے دوہزار گیارہ میں قومی اسیمبلی اور پاکستان مسلم لیگ کاف سے استیفہ دے دیا اور دوہزار بارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی دوہزار پندرہ میں ماروی میمن نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی اور یہ دوہزار اٹھارہ تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن رہی اسی دوران سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گردش کرتی رہی کہ ماروی میمن نے اساق دار سے خفیہ شادی رچالی ہے ان خبروں کی ماروی میمن نے نہ تزدیق کی اور نہ ہی تردید دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے ماروی میمن کے اپنے پارٹی سے اقتلافات ہو گئے انہوں نے کھلے لفظوں میں اپنے شکووں کا اظہار بھی کیا کئی مرتبہ انہوں نے دھماکے دار پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا مگر گول مول کر گئی پچھلے کافی عرصے سے مسلسل خاموشی اختیار کر رکھی ہے انہوں نے کوئی نہیں جانتا کہ ان کے دل میں کیا راز ہیں جو وہ زبان پہ لانے سے گریز کر رہی ہیں یہ بھی ایک رازی ہے جو یہ سیاست سے لا تعلق کیوں ہیں اور خاموش زندگی کیوں گزار رہی ہیں نمبر فور کشمالہ تارک کشمالہ تارک نے دوہزار دو میں مسلم لیگ کاف سے سیاست کا آگاز کیا تھا دوہزار ساتھ میں وہ کومن ویلتھ وومن کمیٹی کی چیئر پرسن منتخب ہوئی دوہزار آٹھ میں پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے خواتین کی خصوصی نشست پر منتخب ہوئی دوہزار اٹھارہ میں خواتین کے تحفظ کے لیے وفا کی محتسب کا عہدہ دے دیا گیا یہ عہدہ کشمالہ تارک کے پاس ہے مگر سیاست میں ان کا کردار متحرک دکھائی نہیں دیتا نمبر تری انوش رحمان انوش رحمان نے اپنے سیاسی کیرر کا آگاز دوہزار ساتھ میں مسلم لیگ نون سے کیا تھا دوہزار نو میں انوش رحمان مسلم لیگ نون کی میمبر بنی اور وہ پارٹی کے اہم مسئلوں کو دیکھنے لگی فنانا کیس کے دوران وہ عدالت اور میڈیا پر دکھائی دیتی رہی پارٹی اور شریف خاندان کو ڈیفینٹ کرتے دکھائی دیتی رہی مبینہ طور پر وہ اساگڈار کے بہت قریب ترین سمجھی جاتی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت جانے کے بعد آج دن تک کسی نے ان کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی پتہ نہیں کہاں کھو گئی نمبر دو رحم خان رحم خان باقاعدہ طور پر کسی سیاسی جماعت کی رکن تو نہیں ہے لیکن عمران خان سے شادی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر کافی متحرک نظر آئیں وہ پارٹی کے مختلف پروگرامز میں جا کر کتاب کرتی رہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیمپس کرتی رہیں لیکن سیاست میں رحم خان کا سفر فقط اتنا ہی رہا جتنا وقت انہوں نے عمران خان کی شریک حیات بن کر وقت گزارا جب سے عمران خان کی زندگی سے نکل گئی تب سے سیاست سے بھی نکل گئی اور فیوچر میں بھی ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا نمبر ون سگرہ امام سگرہ امام پنجاب کی سابق وزیر رہ چکی ہیں سگرہ امام بہت مشہور سیاسی گرانے سے تعلق رکھتی ہیں یہ کشمیر کمیٹی کے موجودہ چیئرمن سید فقر امام اور سابق سفیر سیدہ عابدہ حسین کی صاحبزادی ہیں یہ دوہزار دو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پنجاب اسیمبلی کی رکن منتقب ہوئیں سگرہ امام چوبیس دسمبر دوہزار تین میں منسٹر فار سوشل ویل فیر منتقب ہوئیں اور اٹھارہ جن دوہزار چار میں انہوں نے استیفہ دے دیا اس کے بعد ان کو سیاست میں نہیں دیکھا گیا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ آج کل کہاں ہیں کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو یقینا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شانالی ٹی وی ڈاٹ کام پر وزٹ کیجئے